غریب کا ڈاکٹر بننا مشکل ہو چکا ہے نیجی میڈکل کالوجز کے غریب طلبہ کے جذبات پر کاری زرب سامنے آئی ہے داخلے کے لیے پچاس لاکھ روپے کی بینک سٹیٹمنٹ کی شرط رکھ دی گئی پچاس لاکھ روپے نہ رکھنے والے طلبہ کو کالوجز سے نکالا جانے لگا جی ہاں سالانہ فیس دس لاکھ روپے ہے صرف وصول کی جائے طلبہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں سید سجاد کازمی ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد یہ اہم فیصلہ کیا کس کی جانب سے گیا اندر گورنمنٹ کی طرف سے نیجی میڈکل کالوجز کے داخلے کیے گئے جسے سینٹرلائز داخلوں کے نام سے بکارا جا رہا ہے اس حوالے سے پی ایم ڈی سی کے جو پرائیویٹ میڈیکل اسوسییشن ہے پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے نیجی میڈیکل کالوجز نے ایک اسوسییشن پریشر گروپ بنایا اپنا اور پی ایم ڈی سی کے یہ منظور کروایا کہ کچھ بچے یہاں سے چھوڑ جاتے ہیں ایک دو سال بعد جس کی وجہ سے ہماری سیڈ خراب ہوتی ہے ہماری سکم خراب ہوتی ہے ہمارا جو بجٹ ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے کالوج کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے منظور کروا لیا کہ جو بھی بچہ پرائیویٹ میں داخلہ لے گا وہ پچاس لاکھ رپے کے گوشوارے اور بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے ہمیں دکھائے گا کہ اس کے پاس پچاس لاکھ رپے ہیں تو پھر ہمیں داخلہ دیں گے جب گورنمنٹ کی طرف سے اسی سے اسی سے ٹھاسی فیصد لوگوں کو گوشوارے جمع کرائے گے شکریہ سجاد کازمی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ